بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگر ہمیں ترک فوج پر بڑا حملہ ہو گیا کئی فوجی ہلاک اور زخمی ترک اقام نے حملہ آوروں کے خلاف سخت کاروائی کا اندیہ دے دیا یہ حملہ کیوں اور کس گروہ نے کروایا کیا اس کے پیچھے یونان کا ہاتھ ہے اور کیا اسرائیل بھی اس حملے میں ملوث ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی حوالے سے عام معلومات فرام کرنے کی کوشش کریں گے جبکہ دوسری جانب روس نے جدید ترین جنگی تیارے ملک ٹونٹی نائن شامی حکام کے حوالے کر دیئے آخر اس ڈیل کے پیچھے کیا راز ہے کیا روس کوئی نئی چال چلنے جا رہا ہے عرب خطے میں اس وقت کس قسم کے حالات پیدا ہو چکے ہیں اس پر تفصیلی بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو صحیح معلومات کا علم ہو سکے تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب معزیز ناظرین گرامی جب سے رجب طیب ارتغان صاحب نے آیہ صوفیہ کے قدیمی حصیت بحال کی تب سے گہر مسلم طاقتیں مخالف اقدامات کرتی دکھائی دے رہی ہیں گزشتہ روز ترک فوج کے حوالے سے ایک ایسی خبر منظر عام پر آئی جس نے ترک فوج اور حکام کو متحرک کر دیا اطلعات کے مطابق عراق اور شام میں مسلح افراد کے حملوں میں متعدد فوجی حلاق اور زخمی ہو گئے عرب خبر عیسیٰ ادارت کے مطابق عراق میں گردستان ورکرز پارٹی کے مسلح جنگجوؤں نے ملک شمالی علاقے میں ترک فوج کے کافلے پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں متعدد ترک فوجی حلاق ہو گئے گیر مسدقہ اطلعات کے مطابق حلاق ہونے والے ترک فوجیوں کی تعداد پچیس سے تیس کے لگ بگ بتائی جا رہی ہے جبکہ احتوار کی صبح عراق کے جنوبی صوبے عدلہ میں موطرم کے مقام پر نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں دو ترک فوجی زخمی ہو گئے اس عمل نے ترک حکام کو آگ بگولہ کر دیا اور شام میں موجود مخالف گروہ کے خلاف زبردست کاروائی کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ترک دفاعی آفیسر نے کہا کہ ترکی اپنے فوجیوں کا بدلہ ضرور لے گا اور گردستان ورکرز کے خلاف منظم کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گردستان ورکرز پارٹی نے ترک فوجیوں کے خلاف یہ کاروائی کیوں کی اس سوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ترک فوجی نے گزشتہ دو ماہ سے عراق کے صوبے کردستان میں کردستان ورکرز پارٹی کے خلاف ایک بڑا اپریشنہ شروع کر رکھا ہے تاہم ترک حکومت عراق میں علیدگی پسند اور تنظیم پسندوں کا صفایہ کرنے میں ناکام رہی جون کے وز سے شمالی عراق میں گردوں کے خلاف جاری کاروائی میں عسکریت پسندوں کو بھی جانی اور مالی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن اس اپریشن میں ترک فوج کو بھی باری قیمت چکانا پڑ رہی ہے شمالی عراق میں ترک فوجی نے درجنوں چوکیاں قائم کر رہی ہیں عراق میں ترکی کی فوجی مداخلت پر عراق نے متعدد بار ترکی سے احتجاج کیا ہے وغداد دو بار اپنے ہاں متعین ترکی کے سفیر کو طلب کر کے عراقی علاقوں میں ترک فوج کی کاروائیوں کے خلاف احتجاج کر چکا ہے مگر اس کا کوئی اثر نہیں لیا گیا اور ترک فوج اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ ایسا ہی کچھ واقع شام کے ایک علاقے میں بھی پیش آیا جہاں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے دو ترک فوجیوں کو زخمی کر دیا تھا شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروہ المرس کے مطابق نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ترک فوجیوں پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو ترک فوجی زخمی ہو گئے زخمی ہونے والے ایک فوجی کی حالت خطرے میں بتائی جا رہی ہے شام عراق اور دیگر عرب ریاستوں میں جاری خانہ جنگی نے مسلم امہ کے لیے بڑی پرشانیاں پیدا کر رکھی ہیں شام اور عراق کے اکثر متنازع علاقوں میں روسی اسرائیلی اور امریکی افوائی تائینات ہیں جو اپنے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے یہاں کی خانہ جنگی کو ہوا دیتی ہیں ناظرین اگرامی یہاں آپ کو ملک شام کے حوالے سے ایک اور عام خبر بھی دیتے چلیں کہ روس نے جدید ترین میگ ٹونٹی نائن جنگی تیارے شام کے حوالے کر دیئے چاند ماہ قبل شامی صدر بشار الاسد نے روسی حقام سے ایک ڈیل کی تھی جس کے تحت یہ جنگی تیارے شامی حقام کے حوالے کیے گئے روس اس وقت شام میں ہونے والی خانہ جنگی میں شامی حکومت کا ساتھ دے رہا ہے کیونکہ اس طریقے سے عراق میں موجود امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانا ہے یہی وجہ ہے کہ روس اور شامی حکومت کے درمیان جنگی اتھیاروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہ ڈیل بھی دفاعی تعلقات کی ایک کڑی بتائی جا رہی ہے شام میں متعین روسی صفارت خانے نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں اس کی تصدیق کی اور کہا کہ روس کی جانب سے میٹ ٹویٹی نائن تیاروں کی دوسری کھیپ دو طرفہ تعاون کے نتیجے میں شام کو فرام کر دی گئی ہے یہ انتہائی جدید اور خطرناک تیاریں ہیں جو پل بھر میں دشمن کو دھول چٹا سکتے ہیں شام رفتہ رفتہ دفاعی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے جو اس بات کا اندیہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ملک شام کے مخالفین کو زبردست جواب مل سکتا ہے چاند دن قبل شام کی سرکاری خبر عیسیٰ ایجنسی نے یہ خبر دی تھی کہ بشار الاسد کی حامی شامی فوئی روس سے جدید میٹ ٹونٹی نائن تیارے خرید رہی ہے جو کہ جلد ہی شامی فضائیہ میں شامل ہو جائیں گے اور اب اس خبر کی تصدیق روسی سفارتکار نے بزاتے خود کر دی شام اور عراق کے علاوہ یمن جیسی کئی عرب ریاض سے اس وقت خانہ جنگی کا شکار ہیں لیکن طاقتور عرب ریاضوں کے حکمران سنگین ہوتے مسائل پر توجہ دینے کے بجائے یہودی لعبی کو خوش کرنے میں مصروف ہیں عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو اعلان سامنے آیا ہے اس نے مسلم امہ کو شدید عذیت پہنچائی اور اب کی بار اس سوالے سے ایک اور عام خبر سامنے آ چکی ہے جس نے مسلم امہ کے زخموں پر مزید نمک چھڑک دیا ہے اسرائیل کی جانب سے یو اے ای میں سفارت خانے اور فوجی اڈے خولنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں پیارے دوستو گزشتہ روز روسی اقام نے اعلان کیا کہ وہ جلد ہی اپنا سفارت خانہ یو اے ای میں خولیں گے اور یہ دورانیاں تین ماہ کا ہوگا جس کے جواب میں یو اے ای کی حکومت نے یہودی سرکار کو ویلکم کیا اور تمام سہولیات پرام کرنے کی یقین دہانی کروائی واضح ہے کہ امریکہ نے یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان معایدہ تیہ کرانے میں قلیدی کردار ادا کیا تھا اور اب ٹرامپ سعودی عرب سمیت پاکستان پر دباوڑا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا جبکہ گزشتہ روز مسٹر ٹرامپ نے یہ خبر دنیا کو دی کہ ایک اور مسلم ملک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرامپ نے اعلان کیا کہ کوسوگ کے وزیر آزم عبدالہوتی اور سریبیا کے صدر الیکزینڈر ویک کے درمیان تعلقات بحال کرنے کا معایدہ تیہ پا گیا ہے اور مشرقی یورپ کے مسلم اکثریتی ملک کوسوگ نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کرتے ہوئے اسے تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے دوسری طرف ایک اور یورپی ملک سریبیا نے اپنا سفارت کھانا مقبوضہ بیت المقدس منتقیل کرنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے اسرائیل کے سلسلے میں یہ پیشرفت ایک ایسے موقع پر سامنے آئی جب کوسو اور سریبیا کے آلہ ترین حکومتی حکام معاشی تعلقات کی بحالی کے معایدے کے لیے امریکہ میں موجود تھے ان حالات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے یہودی لا بھی مسلمانوں کے خلاف منظم پراپوگنڈا کر رہی ہے اور مسلم حکمران بھی یہودیوں کا ساتھ دیتے ہوئے مسلم امہ کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جانب ایک قدم بڑھاتے ہوئے فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دے دی سعودی حکام کی جانب سے یہ موقع اختیار کیا گیا کہ دنیا کے تمام ترمو مالک یکسان طور پر سعودی فضائی حدود استعمال کر سکتے ہیں لہٰذا اسرائیل کو بھی اجازت دی جانی چاہیے جس کے بعد یہ کہنا مشکل نہیں کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا دوستو ڈونلڈ ٹرم نے بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کی بات کی تو تمام اسلامی دنیا نے برپور مخالفت کی اور اس فیصلے کو حدف تنقید بنایا مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب تمام اسلامی ممارک ٹرمپ کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں تو ہر فیصلے میں امریکہ رہنمائی کیوں چاہتا ہے اور یہ کہ اب یو اے ای کے سہونی ریاستوں کو تسلیم کرنے پر بات کرتے ہوئے محتاط کیوں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ سب اپنے اپنے ملکی مفادات کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں عرب بہار کے بعد ایک بار پھر عربوں کو نئی اور پہچیدہ صورتحال کا سامنا ہے نئی صورتحال میں نہ صرف بادشاہت کو خطرہ ہے بلکہ محشت کو بھی سنبالنا ہے توانائی کے نئے ذرائع کی متلاشی دنیا کی طرح عرب بھی دولت بڑھانے اور سلامتی کے لیے آئیڈیاز پر کام کر رہے ہیں ٹرمپ نے اسرائیل کے لیے راہم وار کر کے انتخابی مہین میں جوش کے امیونٹی کی آئند حاصل کر لی ہے عربوں کی سوچ بھی بدر رہی ہے ان حالات میں پاکستان کو مشرق وسطہ میں دو ریاستی موقع میں تبدینی لائے بینا کچھ نئی راہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے امید ہے کہ حکومت وقت ملک و قوم کی حق میں بہتر فیصلے کرے گی یہ تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ ریپورٹس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیر سارا خیار کیے گا اللہ نگے بان